آج ہمارا موضوع پھر ایک بار ایک یادگار وصیت ہے یوکی پندر جوالاللو کا ایک مضمون ہے پچھلے دو ویڈیو کلاسوں میں ہم نے پڑھا کہ نیرو اپنے ہندوستان کے بائے بہنوں سے کتنا پریم اور محبت ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ کس طرح چکا سکوں کہ امیر گریب ہر طب کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میری ساتھیوں نے بھی میرا ساتھ دیا جنگ آزادی اور دوسرے دوسرے ترقیہ دی کاموں میں تو وہ چاہتے ہیں کہ جس دن میں اس دنیا سے رکھتا تو جاؤں یا مر جاؤں تو ہندو رسم کے مطابق ان کی لاش کو جلایا جائے اور اس میں سے کچھ راک کا حصہ علاباد کی جہاں سے گنگا دریا پہتا ہے تو کچھ راک اس میں سے اس میں بہا دی جائے اور جو باقی راک ہے تو اس کو کیا کرنا ہے وہ آگے بتاتے ہیں تو وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ گنگا سے میرا بچپن سے لگاؤ رہا ہے جو جو میں بڑھتا گیا تو لگاؤ بھی بڑھتا گیا تو اگر آپ پیج نمبر 45 نکالیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے اگرچہ میں پرانی روایتوں ریتوں رسموں کو چھوڑ دیا ہے میں جہتا ہوں کہ مہندوستان کی ان تمام زجیروں کو توڑ دی جن میں جگڑا ہوا ہے تو جوالل نہرو فرماتا ہے کہ جو پرانی روایتیں ہیں ریتیں ہیں رسمیں ہیں ان کو میں چھوڑ چکا ہوں میرے لوگ بھی ان زجیروں میں جگڑ چکے ہیں ان زجیروں کی وجہ سے ہماری ملک کی ترکی نہیں ہو رہی ہے جن میں جگڑا ہوا جو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں یعنی کہ ترکی کرنے سے روکتی ہیں اور میں دیس میں رہنے والوں میں پھوٹ ڈالتی ہیں جو بہت سے لوگ کے لئے بوجھ بنی ہوئے ہیں جو یہ رسم رواج ہیں زنجیر ہیں تو یہ لوگوں میں ایک دوسرے پھوٹ ڈالتی ہیں اور جگڑے پر آمادہ کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں جس سے ہنسان کی ترکی میں کمی آ جاتی ہیں لوگ دنگا فسادوں میں دنگا فسادوں میں چاہتا ہوں پھر بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے پرانی باتوں سے بلکل الگ کر لوں مجھے اپنے اس عظیم ورشے پر پھگھر ہے جو ہمارا رہا ہے اور ہمارا ہی ہے اور مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بھی ہنسان کے دوسرے لوگوں کی طرح اس زنجیر کی ایک کڑی ہوں جو کبھی نہیں اور کہیں نہیں ٹوٹتی ہے جس کا ایک سرہ ہندوستان کی قدیم تاریخ تک پہنچتا ہے اس میں بندن کو ہرگر توڑنا نہیں چاہتا کیونکہ میں اس قدر اس کی قدر کرتا ہوں کہ میرے دل میں اونگے اور ولولے پیدا کرتا ہے ہندوستان کی تہذیبی ورثے کی آخری عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میری مٹھی بر راک علاباد کے گنگا میں بہا دی جائے تاکہ میں اس مہان ساگر میں پہنچتے جو ہندوستان کو گہرے ہوئے ہیں اپنی باقی راک کے باقی حصے میں مطلق میری آرزو ہے کہ میں کہ ہوائی جہاز کے ذریعے لے جا کر ان کھیدوں میں بخیر دیا جائے جہاں بارد کے کسان مہرد و مشک کرتے ہیں تاکہ بارد کی مٹی حصے مل جائے اور وطن کی خاک میں میری مٹی مل کر ہندوستان کی عبدی حصہ بن جاؤں تو اس حصے میں پندر جوالالہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس عظیم ورثے پر پھگر ہے تو جو ہمارا ورثہ ہے اس پر مجھے پھکر ہے وہ ہمارا رہا ہے اور ہمارے ہی ہے یہ ورثہ ہمارے ملک کے لوگوں کا اور وہ ہمارا ہی رہے گا اور مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بھی ہندوستان کے دوسری لوگوں کی طرح اس زنجیر میں ایک کڑی ہوں یعنی کہ جس طرح اور لوگ اس زنجیر کے کڑی ہیں میں بھی اس کی ایک کڑی ہوں جو کبھی نہیں اور کہیں نہیں ٹوٹ دی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے جس کا ایک سرہ ہندوستان کی قدیم تاریخ تک پہنچتا ہے تو اس زنجیر کا ایک حصہ قدیم ہندوستان کی تاریخ تک پہنچتا ہے یعنی کہ قدیم ہندوستان بہت سجیوں سے پہلے اس کا حصہ ہم بن گئے ہیں میں اس بندن کو ہرگز توڑنا نہیں چاہتا ہوں جو اسے رشتہ ہے پرانی تحضیب کے ساتھ تاریخ کے ساتھ تو میں اس کو ہرگز توڑنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں اس قدر اس کی قدر کرتا ہوں میں اس ورسے اس تاریخ کی بہت ہی عزت اور قدر کرتا ہوں اور میرے دل میں امینگ ہیں اور وللے پیدا ہوتے ہیں اس سے میری دل میں حوصلے اور جوش پیدا ہوتا ہے ہندوستان کی تازیوی ورسے کو آخری اقیدت پیش کرنے کے لئے یہ ترخاص کر رہا ہوں کہ اور اس تازیوی ورسے کی اقیدت یعنی کہ پیش کرنے کے لئے میں آپ لوگوں سے یہ ترخاص کر رہا ہوں کہ میری مٹھی بر راک علاباد کی گنگا میں بہا دی جائے جو پہلے اس نے کہا کہ جب پڑھے جی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جب ان کو جلایا جائے اور پھر جو راک بج جائے اس میں سے تھوڑی راک علاباد میں گنگا میں بہا دی جائے کیونکہ علاباد کے رہنے والے تھے تو گنگا میں اس کی تھوڑی سی راک مٹھی بر بہا دی جائے تاکہ وہ اس مہان ساگر میں پہنچے جو ہندوستان کو گھیرے ہوئے تاکہ یہ جو راک اس میں بہا دی جائے وہ بڑے سمندر یعنی یہ مہان ہوا بڑا ساگر سمندر میں پہنچے جو ہندوستان کو گھیرے ہوئے کیا ہے ہندوستان کیونکہ ہندوستان تین سائیڈوں سے یعنی تین طرفوں سے سمندر سے گرا ہوا ہے تو اس میں یہ راک پہنچ جائے تو اپنی راک کے باقی حصے کے مطلب میری آرزو یہ ہے کہ جو باقی راک بچ جاتی ہے کس کی؟ پندر جوانال نہرو کی اس میں لکھتے ہیں کہ وہ میری آرزو یہ ہے کہ اس سے ہوای جہاز میں لے جا کر کھیتوں میں بکھیر دیا جائے جو اس کی لاش کی باقی راک بچ جاتی ہے تو اس کو ہوای جہاز میں لے کر ہندوستان کے سارے کھیتوں میں بکھیر دیا جائے جہاں بھارت کے کسان محنت مشکت کرتے ہیں جہاں بھارت کے کسان اپنی کھیتوں میں محنت مزدوری مشکت کر کے فصل اگاتے ہیں وہ بھارت کی مٹی سے مل جائے اور وطن کی خاک میری مٹی مل کر ہندوستان کی عبدی حصہ بن جاؤں تاکہ میں ہندوستان کی مٹی سے مل کر اس وطن کی خاک یعنی کی مٹی میں مل کر میں ہندوستان کا عبدی حصہ یعنی کی عبدی حصہ بن جاؤں اب اس کے مشکی سوالات ہیں اس طرح سے ہم نے یہ آج جو چپٹر ہمارا تھا ایک یادگار وسیعت تو ہم نے یہ آج اقدام پذیر ہوا ہمارا چپٹر تو یہ پندیت جوالال نہرو نے لکھا تھا اب اس میں مشکی سوالات کچھ ہیں تو پہلا قویشن اس میں ہے پندیت جوالال نہرو کی یادگار وسیعت کا خلاصہ تحریر کیجئے تو دوسرا ہے نہرو جی نے کیوں کہا کہ گنگا بھارت کی قدیم تحجیب کی نشانی ہے تو دوسرا پارٹ اس کا ہے میری راہ کا ایک حصہ بھارت میں بخیر دیا جائے تو مندرجہ زیل تیسرا ہے اس میں مندرجہ زیل اکتباس کا مہاصل سیاک سباب کے ساتھ لکھی تو اس میں ہم نے اس کا سلیس کرنا ہے یہ لکھنا ہے کہ یہ ایک یادگار وسیعت سے لیا گیا ہے اور اس کا مسلم یعنی لکھنے والا ہے پندیت جوالال نہرو تو یہاں میں سمجھتا ہوں یہاں خود لکھ سکیں جو پہلے دو کوششن ہیں تو یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں تو آگے ہم اس کے اور کوششن ہیں اس کا حبل وطنی پر لکھنا ہے یہ کال کریں گے انشاءاللہ تو آج ہم یہ دو کوششن جو ہمارے ہیں پہلا ہے پندیت جوالال نہرو کی یادگار وسیعت کا خلاصہ تحریر کیجئے یہ اور نہرو جی نے کیوں کہا تھا گنگا بھارت کی قدیم تازیب کی تشانی ہے میری را کا حصہ سارے ہمستان بھارت میں دکھر دیا جائے تو یہ جو کوششن نمبر دو کے دو پارٹ ہیں تو یہ میں آپ کو بورڈ پر لکھاؤں گا تو پہلا کوششن ہے نہرو نے کیوں کہا ہے کہ گنگا بھارت کی قدیم تازیب کی تشانی ہے تو اس کا جواب ہے دریائے گنگا ہندوستان کا ایک ایسا دریائے ہے جس کی محبت ہندوستان کے تمام لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہے تو جو دریائے گنگا ہے تو ایسا قدیم بھارت ہندوستان کا ایسا دریائے ہے جس ہندوستان کے سبھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رچی بسی ہے بارت کا سارا ماضی اس دریا سے جڑا ہوا ہے ہنستان کے تب مختلف قوموں کے لوگ اس دریا کے کنارے آباد ہیں اسی وجہ سے نہروں نے کہا تھا گنگ آباد کی قدیم تحضیب کی نشانی ہے تو دوسرا پارٹ اس کا ہے میری راہ کا ایک حصہ بارت میں بکھیر دیا جائے تو نہروں نے یہ کیوں کہا تھا کہ میری راہ کا ایک حصہ بارت میں بکھیر دیا جائے تو پہلا حصہ اس نے بولا تھا کہ کچھ گنگا میں بہا دیا جائے تو اس کا دوسرا پارٹ یہ اپنے کتاب میں پڑھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہ نہروں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتا تھا یعنی کہ وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتا تھا وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی راہ کو سرزمین ہند کے ساتھ ملا کر خود کو بارت کے لیے پیش کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی راہ کو بھی ہندوستانی ملک کے ساتھ ملا کر خود اس کا حصہ بن جانا چاہتے تھے نہروں کی دلی تمنا تھی تو اس کی دلی تمنا تھی کس کی؟ نہروں کی کہ اس کے جسم کی راہ ہوای جہاز کے ذریعے کھیتوں میں بکھیر دی جائے تو اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ اس کی جسم کی راہ ہوای جہاز میں ذریعے ہندوستان کے کھیتوں میں بکھیر دی جائے اس طرح میں یعنی کہ بھارت کی مٹی میں مل کر عبدی اس مل کر اس کا عبدی حصہ بن جاؤ کس کا اس کا عبدی حصہ بن جاؤ ادھر عبدی حصہ بن جاؤ تو اس طرح ہم نے یہ دو قوشن اس کے کیے باقی و السلام